موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوگا اور سب کو ٹھیک ہونا بھی چاہیے آج مارا کراچی میں ہے دے تھری اور ہم جا رہے ہیں پی اے ایف میوزیم جو تو کراچی میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے پی اے ایف میوزیم کا جو نہیں جانتے ان کو میں بتا دیتی ہوں پی اے ایف میوزیم جو ہے نا وہ کراچی میں ہے اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے جو تیارے بغیرہ ہوتے ہیں جو ایکسپائر ہوئے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کا سارا یہاں پہ میوزیم لگایا ہوا ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے آپ لوگ جب یہاں پہ آئیں گے نا تو بہت انجوائے کریں گے اور جب ہم آئے تھے نا آئی تنگ یہاں پہ فور ٹھرٹی کا ٹائم ہو رہا تھا اور اس ٹائم اتنا کراوڈ تھا اندر بہت زیادہ فیملی آئیں بھی تھی میوزیم کے اندر جانے کے لئے ٹگٹ ہوتی ہے ہنڈرڈ روپیز ہوتے ہیں پر پرسن کے لیکن بچوں کا مجھے نہیں پتا کہ ان کی ٹگٹ کی کیا پرائز ہوگی کیونکہ اگر آمنہ احمد میرے ساتھ ہوتے تو میں آپ کو ضرور بتا دیتی کہ بچوں کے لئے کی جو ہے نا وہ ٹگٹ کی کیا پرائز ہے پی اے ایف میوزیم اتنا زیادہ خوبصورت تھا اتنا زیادہ اس کو ویل منٹین رکھا ہوا تھا کہیں پہ بھی کوئی گند وغیرہ یا کوئی کچھرا وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا بس فیملیاں یہاں پہ انٹر ہو سکتی ہیں فیملیوں کے ساتھ آپ لوگ انٹر ہو سکتے ویسے باہر لکھا ہوا تھا کہ اکیلا بندہ جو ہوتا ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ فیملی ہونا ضروری ہے مجھے یہاں پہ آکے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کیونکہ یہ جو ایکسپائر تیارے ہوتے ہیں جن کا انہوں نے میوزیم لگایا ہوا ہے ان کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کی نالج میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہے میں یہاں پہ جب بچوں کو کھیلتے کھولتے دیکھ رہی تھی جھولے لیتے دیکھ رہی تھی تو میں آمنہ احمد کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی اگر وہ ہوتے نا وہ بھی بہت زیادہ انجوائے کرتے اور ایسی جو چیزیں ہیں نا ان کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور سا سا ویدر بہت زیادہ اچھا تھا ای ٹھنگ مجھے لگتا تھا کہ آس پاس کئی بیچ تھا جس کی وجہ سے ویدر بہت زیادہ اچھا ہوا وہ تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور یہ سائیڈ پہ نا ایک فوڈ سٹول بھی لگے ہوئے تھے ہم نے تو ویسے کچھ ٹرائی نہیں کیا صرف ہم نے گنے کی رو ضرور ٹرائے کی ہے وہ میں آگے جا کے آپ کو دکھاتی ہوں میں یہاں پہ مزہ آیا اگر آپ لوگ کراچی آئے نا تو پی اے ایف میوزیم ضرور آئیے گا اتنا اچھا لگتا نا یہ سارے جہازوں کو دیکھ کے ہیں تو سارے ایکسپائر ہیں لیکن کتنا اچھا اور کتنا ویل منٹین ان کو کیا ہوا ہے اس کے بعد میرے ہسپنٹ کا دل کارا تھا گنے کی رو پینے کا مجھے ویسے اتنی زیادہ پسند نہیں ہے لیکن میرے ہسپنٹ کہتے ہیں پرائی تو کرتے ہیں کس طرح کی بناتے ہیں کس طرح کی بناتے ہیں بہت ہی مزے کی گنے کی رو تھی میں اتنے شوق سے تو نہیں پیتی ہوں کیونکہ مجھے اچھی نہیں اتنی لگتی ہے لیکن بہت مزے کی بنائی ہوئی تھی میں نے میرے ہسپنٹ نے کافی انجوائے کیا اس کو اب ہم جا رہے ہیں اندر یہاں پہ بھی میوزیم وغیرہ بنا ہوا ہے میں کہتی ہوں بچوں کے لیے فیملی کے لیے بیس جگہ یہاں پہ اور ویدر تو بہت زیادہ اچھا ہوا تھا تو اگر آمنہ احمد بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کافی انجوائے کرتے یہ میوزیم بھی بہت زیادہ بڑا تھا یہاں پہ سب کچھ تھا مطلب چھوٹے تیارے سے لے کے بڑے تیارے تک کی انہوں نے انفرمیشن وغیرہ بھی دی ہوئی تھی اس کے لیے وہ سارے میڈلز وغیرہ بھی یہاں پہ تھے اور جتنے یونی فارمز ہوتے ہیں آرمی کے وہ بھی سارے یہاں پہ تھے تو ایک ایک چیز ہم نے بہت غور سے اور ہر چیز کی انفرمیشن ہم نے ریڈ کی ہے یہاں پہ قائد عظم محمد علی جینا اور فاطمہ علی جینا کے سٹیچیو بھی بنائے ہوئے تھے جو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے میں نے اپنے اس پروں کہا تھا کہ میرے یہاں پہ ایک شورٹ سا کلپ لے لیں ان کے ساتھ اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ قائد عظم کی جو پاسپورٹ کی کاپی ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ لوگ کو دکھا دیتی تو اس ساتھ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ یونی فارم ہے جو آرمی کے ہوتے ہیں سارے گورڈ میڈلز ہیں کافی ٹائم ہو گیا تھا اور کافی ہمیں بوک بھی لگی ہوئی تھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے شوق سے جوید نے ہاری کھانے گئے ہیں سارا موڈی خراب کر دیا اس کے بعد کچھ کھانے کو دل نہیں کیا تھا ہمارے ہوتل جہاں پہ تھا اس کے بلکل سامنے یہ تھا چلو کباب سستیانی اس کے بھی کافی میں نے ریویو دیکھے ہوئے تھے لیکن اتنے مزے کا تھا یہاں پہ ہمارے پیسے حلال ہوئے تھے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کافی ان چیزوں کے طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے بھی بارے میں فوڈ ولاؤگرز نے کافی تریفے کی ہیں لیکن ہاں یہ اچھا تھا بہت مزے کا تھا بہت ہی ڈیفرنٹ ان کا ٹیسٹ تھا ہمارے ہوتل کے بلکل سامنے تھا یہ ریسٹورنٹ اور ہم نے اس کو اتنا اگنور کیا ہوا تھا کہاں اتنی دو جوید نے ہاری کھانے گئے اتنا پچتاوہ ہے نا ہمیز ٹائم یہ بہت 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 زیادہ مزے کا تھا چلو کباب سستیانی آپ لو جب کراچی آئے نا اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ رائس کے نیچے کباب ملائی بوٹی اور لیکتھائی کا پیس ہوتا ہے ساتھ آپ کو بٹر دیتے ہیں سیلڈ دیتے ہیں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے اس کا اگر آپ لوگوں کو میرے یہ ٹریولی ولاغز اچھے لگ رہے ہیں تو ویٹ کے اس چیز کا جلدی سے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ہم اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے تو آپ لوگ ایک لائک اور سبسکرائب تو دے سکتے ہیں نا رائس کھا کے ہمیں اتنا زیادہ مزہ ہے نا تو ہم نے کہا چلیں ان کا جو بار بی کیو ہے نا اس کو بھی ٹرائے کر لیتے ہیں اتنے مزے کا میں کہتی ہوں میرے طرف سے ہائلی 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 ریکمینڈ ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بار بی کیو کو بھی اور رائس کو بھی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ کو میرے ٹرائیوری ویلوگ بھی اچھی لگ رہے ہیں تو ایک کمنٹ کر دیں اللہ حافظ